کون ہے بولیوڈ کا سلیکنگ سلمان خان ہے یا پھر سیرو خان آج کس بیڈوں میں سب کچھ پتہ چلی جائے گا دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ یوگا ابھی حالی میں کئی سپریل کو سینما گروہ میں ریلیج ہوئی ہے سلمان خان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان جس کو سینما گروہ میں آج اٹھاروہ دن چل رہا ہے تو وہی دوسری طرف پچیس جنوری کو سینما گروہ میں ریلیج کیا گیا تھا سیرو خان کی فلم پتھان تو دوستو آج کس بیڈوں میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ان دونوں فلم ہو کے اٹھاروہ دن کے انڈین اور ورلڈ وائیڈ باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اٹھاروہ دن کے کمائی کے معاملے میں کونسے فلم نے کمائی ہے سب سے زیادہ تو بس آپ لوگ اس بیڈوں کو پورے دیکھ لیجئے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ سلمان خان اور سیرو خان کو دل سے لائک کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیڈوں کو لائک کر دیجئے گا دوستو کریں آپ سب سے پہلے بات کریں فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کے اٹھاروہ دن کے انڈین اور ورلڈ وائیڈ باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں دوسرے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کی کسی کا بھائی کسی کی جان فلم سلمان خان کا ایک امیدوار فلم ہے کیونکہ سلمان خان کی کئی فلمیں آئی اور فلو آف ہو کر چلی گئے اس لئے سلمان خان اس فلموں سے بہت زیادہ امید رکھتے ہیں بتا دی کی دوستو فراہ سامجی کے ڈریکشن میں فلو بنی تھی فلم اپنے پہلے دن انڈیا منٹ سے ساڑھے تیرہ کروڑ روپے کمانے میں کامیاب ہو گیا تھا تو وہی فلم نے پورے ورلڈ سے کلیکشن کر لیا تھا ستائیس کروڑ روپے اور اپنے ریلیج کے دس دنوں تک فلم نے کافی ساندار کلیکشن کیا اس کے بعد ہمیں فلم کے کلیکشن میں ہر دن گیرابر دیکھنے کو ملا بتا دی کی دوستو اپنے ریلیج کے ڈریکشن 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 کے � دنو میں ایک سوٹ اٹھر دنو میں ایک سوٹ اٹھر کروڑ بیس لاکھ رپائے کندرہ دنوں میں فل جنو کا کلیکشن دیکھنے کہ ملتا تھا انڈیا اینٹھ سے پچاس لاکھ رپائے تو این فلج میں اپنے نوئے دن کو بھی انڈیا اینٹھ سے تری سٹھ لاکھ رپائے اپنے پورے سولے دنوں میں فل Gente organisation ہواаничہ دنوں نے ایک سو ساتھ کروڑ پیتیس لاکھ رپائے تو این فلج میں ب Rhodikk کلیکشن میں اور بھی زیادہ گرابر دیکھنے کو ملا ہے بتا دی کی دوستو آج یہ فلمیں انڈیا وینٹ سے پورے کی پورے 36 لاکھ روپے کمانے والا ہے تو وہی فلم کا اپنے پورے 18 دنوں کا ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن ہو رہا ہے انڈیا وینٹ سے 108 کروڑ 51 لاکھ روپے تو وہی فلم پورے ورلڈ سے کمان رہا ہے اپنے پورے 18 دنوں میں 186 کروڑ روپے کے قریب بتا دی کی دوستو فلم کا باجٹ ہے لگ وقت 100 کروڑ روپے کے قریب اور یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہو چکا ہے دوستو چلی اب بات کر لیتے ہیں فلم پتھان کے 18 دن کے انڈیا اور ورلڈ وارڈ باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا فلم کے لیے جونے سے پہلے پتھان فلم کو بائیکوٹ کیا جا رہا تھا ہیٹرز کو لگ رہا تھا کہ یہ فلم فل آف ہو جائے گی لیکن فلو کو بائیکوٹ کا بھر پور فائدہ ملا فلم نے اپنے پہلے دن توفانی کمائی کر کے کئی بیڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیے تھے بتا دی کی دوستو سیدارت آنند کے ڈریکشن میں فلو بنی تھی جس کا بجر تھا 200 کروڑ روپے فلم اپنے پہلے دن انڈیا منٹ سے سنتاور کروڑ روپے کمانے میں کامیاب ہو گیا تھا تو وہی فلم نے پورے ورلڈ سے کلیکشن کر لیا تھا اپنے پہلے دن 104 کروڑ روپے اور اسی طرح فلم نے اپنی پکڑ باکس آفیس پر بنا کر کافی جبردست کمائی کی بتا دی کی دوستو اپنے ریلیج کے بارہوے دن فلم نے کمائی انڈیا منٹ سے 28 کروڑ 50 لاکھ روپے تو وہی فلم کا اپنے پورے بارہ دنوں کا ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن ہو چکا تھا انڈیا منٹ سے 439 کروڑ 90 لاکھ روپے تو وہی فلم نے پورے ورلڈ سے کلیکشن کر لیا تھا اپنے پورے بارہ دنوں میں 832 کروڑ روپے تیرے دن فلم نے کمائی انڈیا منٹ سے 8 کروڑ 50 لاکھ روپے تو وہی فلم کا اپنے چودہ دن کلیکشن دیکھنے کو ملا تھا انڈیا منٹ سے 7 کروڑ 50 لاکھ روپے اپنے پورے چودہ دنوں میں فلم پورے انڈیا منٹ سے کمانے میں کامیاب ہو گیا تھا 446 کروڑ 20 لاکھ روپے تو وہی فلم نے پورے ورلڈ سے کلیکشن کر لیا تھا اپنے پورے چودے دنوں میں 865 کروڑ روپے پندرے دن ہمیں فلم کا کلیکشن دیکھنے کو ملیا تھا انڈیا مینٹ سے 6 کروڑ 15 لاکھ روپے تو وہی فلم نے اپنے سولے دن کما لیا تھا انڈیا مینٹ سے 5 کروڑ 95 لاکھ روپے سترے دن فلم نے کما انڈیا مینٹ سے 5 کروڑ 90 لاکھ روپے اگر بات کریں فلم کے 18 دن کے کمائی کے بارے میں تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اپنے ریلیج کی 28 دن فلم نے کمائے انڈیا میں نیٹ سے 11 کروڑ 25 لکھ روپے اپنے پورے 18 دنوں میں فلم نے پورے انڈیا میں نیٹ سے کمائے لیا تھا 476 کروڑ 5 لکھ روپے تو وہیں فلم کا پورے ورلڈ سے کلیکشن ہو چکا تھا اپنے پورے 18 دنوں میں 923 کروڑ روپے دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا چلے گیا ہوگا کہ کسی کا بھائی کسی کی جان فلم سے پتھان فلم ہر ایک دن کمائی کی معاملے میں آگے ہے